رمتہ رام جپورِ پرانی اب تو سن لے رام کہانی آپ جی کا صحب آگیا ہے کہ کال کے دوتوں نے پرماتما کے اس انمول دھر کو پاتال میں ڈال رکھا تھا یعنی یہ سمجھ لو کودے کے ڈھیر میں گھنہ نیچ سے دبا رکھا تھا اب داس پہ کرپا ہوئی رضا مالک کبیر بگوان کا ساتھ داس کے ساتھ ہے تو اب یہ دھن آپ کے روبرو ہو پایا ہے اتنے سنگرس کے بعد سن انیسو چورانو میں داس کو پرماتما نے آدیش دیا تھا گردیو نے دکھ سیا اکدیش اور ستھن کرنے کا اور آج سن دو ہزار بارہ ہو گیا لگ بگ اٹھارہ ورس ہو گئے سنگرس کرتے نے مانس جیروں سے بگتی کو اوپر اوبھارا ہے پرماتما کبیر جی کی دیا سے بلکل نام و نسان نہیں تھا نہ بگوان کا نہ بگتی کا پرماتما کے لیے طرف سبھی رہی تھے جیسے یہ داس پہلے انوان پوزاری تھا اور منگلوار کا برت رکھتا تھا سال آسر ایک مندر ہے انوان جی کا اور اس میں اسی بھوڑی سی مورتی رکھ رکھی ہے اے بگوان اب آسی آتی ہے اپنے کرموں پہ کالی سی مورتی میں بنا دی کسی نے پھر دیکھا دیکھی جان لائیں گے وہاں تکے کھایا کرتے ہیں بتا کال نیسا ظلم کروا رہے تھے تتوہ گیان کا نام و نسان مٹا دیا اور کووری بکواز سماد میں بروازین دھوٹھے گروہوں دوارا تو پنی آتماؤ یا میر ہوئی بگوان کی کہیں آپ دیکھا کرتے چار انٹے لگا رہے تھے اس پر کٹے مورتے وہیں بیٹھے ہیں اور ان کوڑ وہاں ہاں ماتھا ٹیک نظام ہیں تو تیرا گزے بھئی ہے کوئی وہاں تے سارا دن روک ہے مردیاں کوئی نو کہنے والا نہیں کیوں رو رہا ہے پتھر کے آگے تو اس لیے وقت گروہ کیا ہو سکتا ہوتی ہے اور اس کے گیان کے آدھار سے بکتی سادھنا کرنے سے کلان ہو جاتا ہے اب یہ کتنی برائی بڑھگی سراب ماز تمہ کھو کی اور اس کو وکاس مانتے ہیں ہم کہ بڑی بڑی کوٹھی ہوں کار ہو اور گھوٹی سوٹی لاؤں ہیں اور پھر ویہا کے اندر ایک الگ سے ڈراما رچ دے پنی آتماؤں یہ وقتی مارک میں نہیں چلے گا ٹھیک ہے سمسار وقتی نہیں کرتا وہ کچھ کرو وہ تو اس ودیالے کے وہ ودیارتھی ہی نہیں ہے یہ ودیارتھیوں کے لیے لاغو ہے کہ نہ بیڑی پیو ہے نہ تمہکھو پریوک کرے کسی بھی طریقے سے نہ ماس کھاو ہے اور نہ سراب پریوک کرے اور نہ یہ ڈرامے بازی کرے نہ نہ جنم دین بنانا نہ کوئی ایسے بیاہ کے اندر بکواد کرنی سیمپل بیاہ کرو پچھو آپ بگت بنکہ دیکھو کتنا آنند آوگا دیکھو لوگ دکھاوا ڈراما کتنا کرلے سکانت نہیں سروات ہم نے دیکھی کسی نے گیارہ سوڑ پیداں کے دے دیے سارا گامہ چرچا کرتی پھر اکیسو دے دیے ایکنے وہ پھیل ہو گیا پھر اکیسو دے دیے ایکنے وہ پھیل ہو گیا پھر اکیسو دے دیے پھر اکیسو دے دیے اپنی لڑکی کے دان میں اور ایک موٹر سائیکل دے دی پھر کار دے دی تو یہ یہ ایک بکواد ہے بے مطلب کی بچے کو پرماتمہ سے زوڑ دیا جائے پرماتمہ کا نام لے گا ہے اور یہ رام نام کا دہید بے ٹی نہ دے دے یہ صدا ساتھ دے گا ایک ایک ٹائم ہم نے کچھ دے بھی دیا بچے کو کیا اس کتنے دن اس سے وہ گزارہ کر سکتی ہے اور پھر گریب کی ویٹی امیر کی ویٹی کو دیکھ کر مایوس ہو جاتی ہے اس کو نہ جانے کتنا دکھ ہوتا ہے تو اس طرح کی یہ بکوادیں ہم نے سماد سے ختم کرنی پڑیں گی خاص کر بگت سماد کو تو اس میں اگر سے ہونا ہی پڑے گا اس داس کے سنگرس میں آپ نے یہ بلکل غلط ہے بھکتی بادک ہے جس کے دو تین لڑکی ہو جاتی نید رام ہو رہی ہو جاتی ہے اس مات پتہ کی اور لڑکی اسی کارن سے ہمارے لیے بوز بن گی ایک گوز ایسی آتما ہوتی ہے بیٹی گی ہم نے خوب دیکھا ہے بیٹا اور بیٹی روٹی کھا رہی ہیں ماتا پتہ کو ہی بولتا ہے بیٹے کو ایک وہ کام کرے وہ ایسے بھی کہا یہ کام کری ہے بیٹا تو کہے گا کو نہیں کرتا اور بیٹی روٹی کھا رہی ہوگی نہیں کھانا چھوڑ کر اٹھ کر چل پڑے گی اس کام کو کر کے آگے اب یہ ہمیں بوجھ کیوں بنائی اپنے ڈراما بازی سے اپنی بکوادوں سے دہیج کے کارن تو اس پرکار ہم نے اس ہر طرح کی جو برائی ہمارے سماد میں گھر کر گی اس کو بھی آپ نے بہت گیرہائی سے سوچ کے ایک مریادہ کے دیسے سے نہیں کہ میں نے کہہ دیا رہا آپ نے شروع کر دیا نہیں یہ نیم نہ سمجھنا یہ او سکتا سمجھنا اس بکتی مارک میں بہدک سمجھنا یہ نیموں کو توڑ دینا تو اس پرکار سے ہمیں بکتی ہماری ادھیک ہوئے گی پھر اپنی آتموں ہم نے پرماتما پانے کے لیے جو بھی کچھ آدیس ہوتا گروہ جی کا وہ کرنا ہی چاہیے کیونکہ گروہ دیو کو معلوم ہوتا ہے وہ ماسٹر ہوتا ہے اس مارک کا اور مدیار تھی اور جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے مریج تو صحیح ڈاکٹر ہوگا تو وہ کٹی کی بات کریا کرے ہیں اور صحیح دوائی دے گا اس میں جو بھی مریادہ یعنی پریج بتائی جا تو اس لوگی کو آجیون کرنے پڑتے ہیں تب ہی ایک سفر ہوتا ہے روگ نہ سکتا تو ہمارے زنم مرتو کا دیر ایک روگ لگا ہوا ہے اس کا ناس اس داس کے بتائے مارک سے ہوگا داس وہی مارک بتا رہا ہے جو پرباتما نے سوم آکر کے بتایا تھا یہ گوڑ گیمن ہے یہ کسی کے لوک بید نہیں ہے کسی عام وقتی کا بتایا ہوا گیانی اور یہی پرمان ہمارے صدگرنتوں میں ہے جن صدگرنتوں کو ہم سیرودھاریے مانتے رہے تو پھر بھگتی میں دیر نہیں لگے گی آپ کو وشواس ہونے میں دیری ہو رہی ہے اور کہ یہ داس جو بھگتی بتا رہا وہ صحیح ہے سریشت ہے شاستر انوکول ہے یہ پرمان کرنے کے لیے کہ یہ بھگتی صحیح ہے اور پرمیشور پرم پوچے کبیر جی ہیں جو دھانک روپ میں بنار سمائے تھے یہ پرمانیت کرنے کے لیے یہ دھیر سارے آپ کو پرمان دکھانے پڑتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد پھر یہ آو سکتا نہیں پڑے گی ان پرمانوں کی کیونکہ آپ ایک دوسرے کو بتاؤ گے کہ ایسا ہے پھر یہ ایک سب کو سوکاریہ ہو جائے گا ابھی تک تو کسی نے دیکھے نہیں کھول کہ بیت دیکھی نہ گیتہ پڑھی پڑھی تھی سمجھی نہیں گیتہ جی میں کیا لکھا ہے پرانوں میں کیا لکھا ہے ہم سمجھتے تھے لیکن سمجھ نہیں سکے اب ہم سمجھن جو گے ہوگے اور اب خوب دیکھیں گے اور کتی درد ہو کر کہیں گے کہ سچ مجھ کبیر is god کبیر پرمانتما ہے اور یہی بکتی صحیح ہے یہی منتر سریشت ہے اور سب بکواد ہے تو پھر آپ کے آپ سے سن کر انے بکتی بھی اس بات پر ویچار کریں گے اور کوئی پرمانت کرنا چاہے گا تو صدقرنت ہمارے پاس ہے آپ خود بھی ان کا وشواش درد کروگے تو اس پرکار یہ پورے وشوہ میں مالک آدیس ہے ان کا اندرداری سمجھ ہے کہ اب یہ پورے سمجھ میں پورے وشوہ میں ایک ہی بھگوان رہے گا ایک ہی گیان رہے گا اور بکتی ویدی اس بھگوان کی ایک ہے ہی وہ الگ ہوئی نہیں سکتی جیسے آم کے پیڑ کو پودھے کو بیجنے کے لیے آم کا ہی بیج پریوں کرنا پڑھے گا دوسرا بیج آم کا ہوئی نہیں سکتا تو پرمانتما پانے کے لیے جو منتر ہے ان کے اتریت کوئی سادنا ہے ہی نہیں باقی تو ببون کے بیج الگ ہے انہیں سادنا ہے جو شدھیاں پرابط کرنے کی وہ الگ بستو ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں آپ سن رہے تھے جکت کرو تتو درشی سنت رامپال جی مہارات جی کے منگل پروجن ادھن جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jagatkururampalji.org سنت رامپال جی مہارات جی کے شب آشیوات سے پوریوشو بھرمی پانسو سے بھی زیادہ نام دکھشا کے اندر ہیں جن پر سنت رامپال جی مہارات جی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتا کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222 880541 8222 9222 9232 9232 9232 9232 9232 1024 1024 1024 1024 موسیقی